السلام علیکم ایوریون اسیز مہرا سومرو اور آج آپ کے لیے بہت امپورٹن خبر لائن ہوں تیرے بین ڈرامے میں میرب کی چھوٹی سے چھوٹی ہشی کا حیال رکھنے والا مرتسیم میرب کی بڑی سے بڑی گلتی کو معاف کرنے والا مرتسیم اور اس کے سائن کیے وے کونٹریک کا احترام کرنے والا مرتسیم اچانک سے اتنا نیگٹیو اور اتنا بھورا کیسے دکھا سکتے ہیں تیرے بین کے سبھی فینز کے دلوں میں یہ سوال ہے اور کل سے ان کو یہ بات بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہے ظاہر ان کے فیورٹ اور آئیڈیل کردار مرتسیم کو اس طرح سے ایک دم نیگٹیو کر کے کیسے دکھایا جا سکتا ہے تیرے بین کے سبھی فینز کو اس درامے کے رائٹر سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس درامے کے تمام اداکاروں کو میسیجز کیے کومنٹس کیے لیکن کسی کا بھی جواب نہیں آیا لیکن اس درامے میں مریم کے کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہیرا سمرو اس کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے ہیرا سمرو نے کیا کہا ہے دکھائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں تو گزارش ہے کے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں گا کیونکہ اگر آپ بھی تیرے بین کے فین ہیں تو آپ کی بھی مشکل کافی حد تک سلج جائے گی ایک فین نے ہیرا سمرو کو پرسنل میسیج کیا اور انہیں بولا کہ پلیز ہمیں جواب دے دیں یہ سوال میرے پورے پاکستان کی طرف سے ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ذہنی عذیت میں ہیں ایک وہ کردار جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے اس کو اچانک سے اس طرح میریٹل ریپ کرتے کیسے دکھایا جا سکتا ہے اور اتنا پیارا کپل ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے تباہ کر دیا ہے جس پر ہیرا سمرو نے کہا میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اصل میں ایسی زندگی سے گزر رہے ہیں یا ایسے حالات سے گزر رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن کبھی بھی نہیں چل سکتے اس کے لئے انہوں نے مرتسین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی کافی زیادہ پریشان ہوں کہ آخر میرے بھائی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کے لئے ہیرا سمرو نے کہا کہ میں تیرے بین کے کلائمیکس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم کہانی کو کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتے لیکن میں آپ لوگوں کو اتنا کہوں گی کہ رائٹر پر اور تیرے بین کی پوری ٹیم پر بھروسہ رکھیں ایک فین نے ہیرا سمرو سے کہا کہ ہم اب اس ڈرامے کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس ڈرامے میں دیکھنے لائک کچھ رہا ہی نہیں جس کا جواب میں ہیرا سمرو نے کہا کہ آنے والی ہر اپیسوڈ آپ کو انگیج کیے رکھے گی دوستو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ کانٹریک کو کسی اور طریقے سے بھی ختم کیا جا سکتا تھا اس طرح مرتصم کو اتنا نیگٹیو کریکٹر میں دکھا کر رائٹر نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا آپ لوگ اس بارے میں کیا رہ رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے